پاکستان کے پہلے مجھے پاکستان ملکی سیاست میں ان کا کردار آج بھی بیمثال مانا جاتا ہے نامور وکیر حفیظ بیزادہ ظلفقہ علی بھٹو کے قریبی دوست اور ان کے کابینہ کے ممبر تھے احمد رضا قصوری پیپرز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو کو اتنا بڑا لیڈر بنوانے میں ان کا اہم کردار ہے پونک تین سال کے عرصے میں اتنی محنت کی دن رات محنت کر کے میں نے اس کو اقتدار کے گھوڑے کو پر بٹھا دیا تو میرے تو اس پر بڑے سانہ تھے انیس سو اکھتر کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی کامیابی ظلفقہ علی بھٹو کے لیے قابل قبول نہیں تھی یہی مسئلہ بھٹو اور قصوری کے درمیان اختلافات کا سبب بنا احمد رضا قصوری کا دعویٰ ہے کہ ان پر قاتلانہ حملوں کا ایک سلسلہ شروع کروا دیا گیا لہور میں ہونے والے ایک ایسے ہی حملے میں احمد رضا قصوری کے والد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور قصوری نے وزیراعظم ظلفقہ علی بھٹو کے خلاف ایف آئی آر کٹھوا دی پان جولائی انیس سو ستتر کے معاشر لاغ کے بعد احمد رضا قصوری کے قتل کی کوشش اور ان کے والد نواب احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں ظلفقہ علی بھٹو کو تین ستمبر کے دن گرفتار کر لیا گیا دس دن بعد سیشن کارٹ کے جج جسٹس سمدانی نے ٹھو شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر بھٹو کو زمانت پر رہا کر دیا تین دن بعد بھٹو کو ایک بار پھر اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ظلفقہ علی بھٹو کو چیف جسٹس لہور ہائی کارٹ مولی مشتاک کی عدالت میں پیش کیا گیا بھٹو اسے قبل مولی مشتاک کی سینیورٹری کو نظر انداز کر کے دو مختلف چی جسٹس اپوائنٹ کر چکے تھے مولی مشتاک کو انہی کی تائنات کیے ہوئے پانچ ججس نے بھٹو کو زمانت پر رہا کرنے سے انکار کر دیا فیڈر سیکیورٹری فورس کی ڈائریکٹر جنرل مسود محمود نے ظلفقہ علی بھٹو کے خلاف گواہی دی اور دعویٰ کیا کہ ظلفقہ علی بھٹو نے احمد رزا قصوری کے قتل کے حکامات جاری کیے تھے قانون ڈیڑھ سو سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ سلطانی گواہ کی بات کو تسلیم نہ کرو جب تک اس کی تعیید کوئی اور ثبوت یا شہادت سے نہ ہو بھٹو نے چیف جسٹس پر جانب داری کا الزام لگاتے ہوئے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا مطالبہ کیا اپنی سوانے حیات ڈاٹر آف دے ایس میں بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ظلفقہ علی بھٹو کے خلاف قتل کا یہ مقدمہ چھوٹ پر مبنی تھا مارچ 1978 میں بھٹو کو قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی بیگم رسود بھٹو نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور ظلفقہ علی بھٹو کو اپنا کیس تیار کرنے کے لیے صرف ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ظلفقہ علی بھٹو کو علم تھا کہ جنرل سیاولہ کو شکست دینے کا واحد طریقہ سپریم کورٹ میں اپنا موقف ثابت کرنا ہے تاکہ اقتدار پر ملٹری کے قبضے کے بعد جنرل سیاہ کے تمام اقدامات و غیر آئینی قرار دلوائے جا سکے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایک ایسا تاریخی فیصلہ دے سکی تھی جو جمہوری عداروں کی مضبوطی کا سبب بنتا مگر عوام کی امیدوں کی برعکس سپریم کورٹ میں معاملہ سلج نہ سکا سوویٹ یونین کا افغانستان پر قبضہ خطے کے حالات تبدیل کر گیا اب بینل اقوامی کمیونٹی کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ جنرل زیاہ الحق روس کے خلاف کتنے اہم اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سامات کا آغاز کیا تو جسٹس وحید الدین اور جسٹس قیسر خان شہادتوں اور ثبوت کی کمی کے باعث بھٹو کی رہائی کے حق میں تھے تاہم بدقسمتی سے سامات اختتام سے پہلے ہی جسٹس وحید الدین دل کے آرزے کے باعث مقدمہ سننے کے لیے نا اہل قرار پائے اور جسٹس قیسر خان کی ریٹائیمنٹ کا وقت آن پہنچا اس نے بڑے کیس میں کوئی جج ریٹائر کرتا ہے تو اس کو ایڈیشنل جج آپ بنا کر یا ایڈ آگ جج بنا کر آپ لے آتے ہیں اس زمانے میں جسٹس نسیم حسن شاہ سپریم کورٹ میں ایڈ آگ جج ہوا کرتے تھے اتنی اہمیت کے حامل معاملات عموماً کسی ایڈ آگ جج کے سامنے پیش نہیں کیا جاتے پاکستانی تاریخ کے متنازہ کردار شریف الدین پیرزادہ نے بھٹو کیس میں بھی منفی کردار ادا کیا نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ مولوی مشتاق اور شریف الدین پیرزادہ نے انہیں اس کیس کی سامات پر رازی کرنے کی کوشش کی بینچ میں شامل جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس غلام صفدر شاہ بھی شواہد کی کمی کے باعث صرفقالی بھٹو کو سزا نہ دینے کے حق میں تھے پنجابی ججیز چار رہ گئے اور تھری رہ گئے نون پنجابیز مولو پروونسز کے تو بولے کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا جسٹس دوراب پٹیل ان ججیز میں سے سینئر تھے جو بھٹو کی رہائی کی حق میں تھے چیف جسٹس انوار الحق نے نصیم حسن شاہ کو اس معاملے میں بات کرنے کو کہا جسٹس انوار الحق کی تجویز کی مطابق اگر دیگر ججز متفقہ فیصلہ دینے پر راضی ہو جائیں اور اس کیس کو نہ ماننے والے ججز زرفقالی بھٹو کو نواب احمد خان کی قتل کا مجرم مان لیں تو پنجاب کی ججز کو اس بات پر راضی کیا جا سکتا ہے کہ پھانسی کے سزا عمر قید میں تبدیل کر دی جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشراق کی باتیں ہوتی رہتی تھیں جائے والحق صاحب کے ساتھ چھ فروی 1989 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تین کے مقابلے میں چار کی مجورٹی سے زرفقالی بھٹو کو مجرم قرار دے دیا بھٹو خاندان کو فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے سات دن کا وقت دیا گیا سپریم کورٹ میں پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل درج ہوئی دنیا بھر سے سزا موت کے خلاف مرسی اپیلز اور پیٹیشنز کا تانتہ بند گیا مارچ 1989 میں سپریم کورٹ نے بھٹو کی اپیل خارج کرتے ہوئے حتمی طور پر موت کی سزا سنا دی روز آ کر جار محمد جو جیلر تھا یا کرنل رفی تھا جو سیکلوجیکل وار فیر کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ آکے دیکھو مجھے کہتے ہیں یہ فانسی گاٹ بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ قریب کرتے جا رہے ہیں تو آل انڈیکیشنز آر کہ یہ فانسی دے دیں گے تین اور چار اپریر 1989 کی درمیانی شب سنٹرل جیر راولپنڈی میں سلفقالی بھٹو کو فانسی دے دی گئی شہادتوں کے تقابل سے کچھ ملا تو نہ تھا کیا تھا جبر عدالت نے فیصلہ تو نہ تھا چار اپریل 1989 کی رات کو صبح ہونے سے پہلے ہی سلفقالی بھٹو نے ایک ایسی موت گلے لگایا جو انصاف کا نہیں ایک عامر کی سالمیتہ تقاضی تھی اگرچہ بھٹو کی فانسی کو ایک عدالتی قتل مان کر معافی مانگ لی گئی ہے تہام ان کے بعد تین پیپرز پارٹیک حکومتیں اب تک اس کیس کو ری اپن کروا کر عدالت میں بھٹو کو بے قصور قرار نہیں دلوا سکیں کیامرامین شاہین گردیزی کے ساتھ ماہین اسمانی دنیا نیوز راولپنڈی